بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل تو دوستو آج ہم بہتی مزدار اور چٹ پٹے مسالے دار بینگن آلو کی سبزی کی ریسی پی بنائیں گے بینگن تو آپ نے کئی دفعہ بنائیں گے اس کے بہتی زیادہ طریقوں سے بنایا تھا آج بنائیں گے اس کو نئی طریقے سے آپ اس ریسی پی کو بہت پسند کریں جو شوق سے نہیں بھی کھاتے وہ بھی اس کو شوق سے کھائیں گے تو چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آج کی ریسی پی بنانے کے لئے وان فوت کپ آئل کا استعمال کریں گے ساتھ میں وان ٹی سکون ایڈ کریں گے سفید زیرے کا اسی کے ساتھ چار سے پانچ میں نے سوکھی لال میچ لیا اس کو دو پیسیز میں کٹ لیا وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہاں پر ان دونوں چیزوں کو ہم نے ایک میلر تک فرائی کرنا تاکہ جو ان کے فریورز ہیں آئل کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائیں تو دوستو اگر آپ اس ریسی پی کو اسی طرح ٹرائی کریں گے تو آپ چکن مٹرن کو بھول جائیں گے بہت ہی چٹ پٹے اور مساری تاری ہمارے آلو بینگر بن کے تیار ہوں گے اور بنانے میں بہت ہی آسان جھٹ پٹے یہ بن جاتے ہیں تو یہاں پر اس کو فرائی کر لیا تین میڈیم سائز کے ہم نے پیاس لیا اس کو بری کی اس طرح کٹ لیں گے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر پیاس کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ایک سو دو منٹ تے اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ یہ ٹرانسپرنٹ ہو جائے تو دوستو آج ہی ہماری ریسی پی بہت ہی مزدار بننے والی ہے ویڈیو کا انٹر دیکھیں گے لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو پیاس کا یہاں پر ہم نے کچھاپن ختم کرنے جائے یہاں پر ایک انچ کا ہم نے ادرہ کا ٹکرا لیا چھے سے ساتھ لیسن کی کلیہا اس کو باری گیا ہم نے اس طرح پیس لیا اسNOUN پر ہم نے اس طرح پیس لیا اسی طرح پیس لیں گے اس کو ہم نے لائسن ادرہ کا پیسٹ ایڈ نہیں کرنا فریش اس کو پیس لیں گے اس سے بہت زبدست خوبہ رہے گی ساتھ میں یہاں پر باری کٹی سبزمیر چائed کر لیں گے یہاں پر ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح فرائی کریں گے دو مینر تک تاکہ ان کے جو فلیور اچھی طرح پیاز کے ساتھ مکس ہو جائے لحسن ادر کو اس طرح فرائی کرنے سے بہت زبدست ٹیسٹ بنے گا تو لحسن ادر کو یہاں پر ہم نے فرائی کر لیا اسی کے ساتھ ہم نے آلو ایڈ کر لینے آلو کو اس طرح ہم نے لمبائی میں کاٹ لینے تو آلو کو پیاز کے ساتھ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ سے اسی طرح اس کی بھونائی کریں گے تاکہ ان کا اچھا سا ٹیسٹ بن جائے اسی کے ساتھ یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتلیاں اس کو اس طرح لمبائی میں کاٹ لیا ہے ٹیماتل کے ساتھ وان ٹیسپون نمک آئی کریں گے نمک پر نے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر ٹیماتلوں کو اچھی طرح حالو کو ساتھ مکس کر لیں گے ایک منٹ در اسے کو کوک کریں گے ایک منٹ کے بعد اس میں کچھ مسالے آئی کر لیں گے تو مسالہ ہوں یہاں پر ہم نے ٹو ٹیسپون دھنیا پوڈر کا استعمال کرنا ہے اس کو فریش رکھوٹ لیں اسے اچھی خوشبو بنے گی اس ساتھ میں ہم نے ہاف ٹیسپون کٹوی لال میرچ کے ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیسپون لیں گے حلدی کا اسی کے ساتھ ہاف ٹیسپون ایڈ کر لیں گے گرم مسالہ پوڈر اور ہاف ٹیسپون لیں گے پیسی ہوئی لال میرچ یہاں پر ان سارے مسالوں کو اچھی طرح مکس کریں گے دو سے تینی میرچ تے کسی اچھی طرح بھنائی کر لیں گے تاکہ ان کے فلیورز جو اچھی طرح مکس ہو جائیں تو اسی کے ساتھ یہاں پر بینگرن ایڈ کر لیں گے بینگرن دھوک اچھی طرح ساف کر لیا تو اس کے بعد اس طرح لمبے پیسی میں کٹ لیا آپ اس کی چھوٹے پیسی میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو بینگرن کو یہاں پر اچھی طرح مکس کر رہے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں کور کر کے 3 منٹ دے اس کو کوک کر لیں گے میڈیوم تو لو فلیم پہ تو یہاں پر بینگون کو ہمیں سٹیم لگا لیے اس کے اندر ہمیں کسی بھی قسم پانی آئیڈ نہیں کرنا اس کو اسی کی سٹیم میں بنائیں گے ون ٹی سپن یہاں پر کسوری میتری کا آئیڈ کر لیں گے اور اسی ساتھ ون ٹیبل سپن آئیڈ کریں گے دیسی گھی گیا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ایک منٹ دے کوک کریں گے بعد میں اس کو ہم نے کور کر دینا میڈیوم تو لو فلیم پہ دبارہ پانچ سے آٹھ منٹ تک اس کو کوک کریں گے تو اسی کے ساتھ یہاں پر ہم نے آلو اور بینگن دونوں کا گلالیا مسالہ بہت اچھی طرح تیار ہوئے اس میں کسی بھی قسم پانی آئیڈ نہیں کرنا یہاں پر اچھی طرح مکس کریں گے مزید دو سے تین منٹ تک اس کی اسی طرح بھنائی کریں گے میڈیوم فلیم پر تو اسی کے ساتھ یہاں پر ہم نے ون ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ اس ریسی پی کو روٹی پراتھا یا ابلے ہو چاولوں کے ساتھ کھائیں بہت ہی زبادہ تیز بنتا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے بری کٹوہ سبزنیاں بری کٹوہ سبزی میرچ اس کو مزید ایک منٹ کا کوک کر لیں گے تاکہ ان کے جو فلیورز نے اچھی طرح مکس ہو جائیں امید آج کی ریسی پیاں وہ پسانے ملتے ہیں ملتے ہیں جازے دیجئے اللہ حافظ